بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں متد لین تیز رفتار کنٹرول شدہ رسائی والی شہراؤں کا ایک نیٹورک ہے جو کہ موٹرویز کہلاتا ہے یہ پاکستان کی نیشنل ہائی وی آثارٹی کی ملکیت ہے جو اس کی دیکھ پال اور وفاقی طور پر چلاتی ہے اس وقت دوہزار پانس و ستا سٹھ کلومیٹر موٹرویز کام کر رہی ہیں جبکہ مزید ایک ہزار ایک سوئکانوے کلومیٹر زیر تعمیر ہیں موٹرویز پاکستان کے قومی تجارتی رہداری منصوبے اور چین پاکستان بیٹ روڈ انیشئیٹیو کا حصہ ہے چینی ثرحد کے قریب خنجر آب پاس سے بلوچستان میں گوادر تک کل سولہ موٹرویز ہیں جن میں سے گیارہ آپریشنل ہیں جبکہ کچھ زیر تعمیر ہیں اور دیگر منصوبہ بندی کے مراحل میں ہیں پاکستان کی موٹرویز پاکستان کے قومی تجارتی رہداری منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے جس کا مقصد پاکستان کی تینوں بحر عرب کی بندرگاہوں کراچی پورٹ، پورٹ بنکاسم اور گوادر پورٹ کو اس کی قومی شہرہوں اور موٹرویز نیٹورک کے ذریعے ملک کے باقی حصہ سے جوڑنا اور مزید آگے بڑھانا ہے شمال کے ساتھ افوانستان، وسطی ایشیا اور چین اس منصوبے کی منصوبہ بندی 1990 میں کی گئی تھی چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کا مقصد پاکستانی موٹرویز قومی شہرہوں اور ایکسپریس ویز کا استعمال کرتے ہوئے گوادر پورٹ اور کاشکر کو جوڑنا ہے پاکستان میں کل 16 موٹرویز ہیں جن کے نام ایم سے شروع ہوتے ہیں ایم ون موٹرویز شاور سے اسلام آباد 155 کلومیٹر اور 6 لینز پر مشتمل ہے یہ 2007 میں مکمل ہوئی ایم ٹو موٹرویز یہ اسلام آباد سے لاہور تک ہے اور یہ 367 کلومیٹر ہے اور 6 لینز پر مشتمل ہے یہ 1997 میں مکمل ہوئی اس کو دوبارہ ریپیئر 2016 میں کیا گیا ایم ٹری لاہور سے عبدالحکیم تک اس کی لمبائی 230 کلومیٹر ہے اور یہ 6 لینز پر مشتمل ہے اس کی تعمیر 2019 میں مکمل ہوئی جبکہ اس کی تعمیر 2015 میں شروع ہوئی تھی ایم فور موٹرویز یہ پنڈی پھٹیاں سے ملتان تک ہے اس کی لمبائی 309 کلومیٹر ہے اور یہ بھی 4 سے 6 لینز پر مشتمل ہے اور یہ 2019 میں مکمل ہوئی جبکہ اس کی تعمیر 2009 میں شروع کی گئی تھی ایم فور ملتان سے سکھر تک ہے اس کی لمبائی 392 کلومیٹر اور یہ 6 لینز پر مشتمل ہے اس کی تعمیر 2016 میں شروع ہوئی جبکہ 2019 میں مکمل ہوئی سکھڑ ہیدراباد موٹر وے یہ 306 کلومیٹر ہے یہ 6 لینز پر مشتمل ہے اور اس کی تعمیر 2024 میں مکمل ہوگی یہ ابھی زیر تعمیر ہے ایم سیون موٹر وے یہ دادو سے ہب تک ہے اس کی لمبائی 270 کلومیٹر ہے اور یہ بھی ابھی منصوبہ بندی کے مراحل میں ہے ایم میٹ رتو ڈیرو سے گوادر تک ہے اس کی لمبائی 892 کلومیٹر ہے اور یہ دو لینز پر مشتمل ہے اس کی تعمیر 2022 میں مکمل ہوئی ابھی یہ زیر جزوی طور پر آپریشنل ہوئی ہے ایم نائن موٹر وے یہ ہیدراباد سے کراچی تک ہے اس کی لمبائی 136 کلومیٹر ہے اور یہ 6 لینز پر مشتمل ہے اس کی تعمیر 2018 میں مکمل ہوئی اس کو مزید آٹھ لینز میں اپگریڈ کیا جائے گا ایم ٹین موٹر وے یہ کراچی سے ناردرن بائی پاس تک ہے اس کی لمبائی 57 کلومیٹر ہے اور یہ دو لینز پر مشتمل ہے اس کی تعمیر 2007 میں مکمل ہوئی جبکہ اس کو چار لینز میں اپگریڈ کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے ایم گیارہ موٹروے یہ لاہور سے سیالکورٹ تک ہے اور اس کی لمبائی 103 کلومیٹر ہے یہ چار لینز پر مشتمل ہے اس کی تعمیر 2018 میں شروع ہوئی تھی اور 2020 میں مکمل ہوئی ایم بارہ موٹروے یہ سیالکورٹ سے خاریاں تک ہے اس کی لمبائی 69 کلومیٹر ہے یہ چار لینز پر مشتمل ہے اور یہ اس کی تعمیر دوزار اکیس میں شروع ہوئی تھی اور دوزار چوبیس میں مکمل ہوگی ایم تیرہ موٹروے یہ خاریاں سے راول پنڈی تک ہے اس کی لمبائی ایک سو سترہ کلومیٹر ہے اور یہ چار لینز پر مشتمل ہے یہ زیر تعمیر ہے اور دوزار چوبیس میں مکمل ہوگی ایم چودہ موٹروے اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ہے اس کی لمبائی دو سو چاسی کلومیٹر ہے اور یہ چار لینز پر مشتمل ہے اس کی تعمیر دوزار سولہ میں شروع ہوئی تھی اور دوزار بائیس میں مکمل ہوئی ایم پندرہ موٹروے حسن عبدال سے تھاکوٹ تک ہے اس کی لمبائی ایک سو سی کلومیٹر ہے اور یہ چار سے چھے لینز پر مشتمل ہے یہ ہزارہ موٹروے بھی کہلاتی ہے اس کی تعمیر دوزار سولہ میں شروع ہوئی تھی اور دوزار بیس میں مکمل ہوئی ایم سولہ موٹروے یہ سوابی سے چکردہ تک ہے اس کی لمبائی ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور یہ چار لینز پر مشتمل ہے اس کے دو فیز ہیں اس کو سوات موٹر میں بھی کہا جاتا ہے پہلے فیز کی تعمیر دوہزار بیس میں شروع ہوئی اور دوسرے فیز کی تعمیر دوہزار بیس میں شروع ہوئی اور وہ فروری دوہزار چوبیس میں مکمل ہوئی